موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان سیکرٹی صحت ڈاکٹر احمد جاوید کازی کا کہنا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ٹیجنگ ہسپتالوں میں مری سٹوڈیو سکین اور میموگرافی کی بہتر سہولیات فراہم کریں گے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سعید رانہ کی ریپورٹ میں لاہور میں سیکرٹی صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کازی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس میں سپیشل سیکرٹری سید واجد علی شاہ اڈیشنل سیکرٹری آگا نبیل اڈیشنل سیکرٹری خالد پرویز چیف ملاننگ آفیسر عبدالحق بٹی اور ڈیپٹی سیکرٹری ڈاکٹر آئیشہ سمیت دیگر نے شرکت کی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کازی نے اجلاس کے دوران سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم آرائی سیٹی سکین اور میموگرافی مشینوں کی فرامی کے حوالے سے اقدامات کا اجازہ لیا اس حوالے سے مطلقہ افسران نے سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کازی کو تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر سیکرٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید کازی کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی سہولت کی خاطر تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم آرائی سیٹی سکین اور میموگرافی کی بہتر سہولیات فرامد کریں گے اجلاس کے دوران سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم آرائی سیٹی سکین اور میموگرافی کی سہولت کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا سیکرٹری صحت نے کہا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں مجود مشینلی کی دیکھ بال کی بھی ہدایت کی مشکل حالات ہیں منافع نہ کمائیں اللہ سے تجارت کریں غریبوں کو فائدہ پہنچائیں اسسنینٹ کمیشنر حافظ آباد ربنواز چدھڑ کی فلور ملز مالکان سے التجائیں چھے سو اٹھالیس روپے کی بجائے پانچ سو روپے میں آٹے کا تھیلہ دینے پر رازی کر لیا ظلہ انتظامیہ کے احسن اقدام پر شہریوں کی ڈھیروں دعائیں اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف شفقت علی پہلوان سے جی شفقت تفصیلات سے آگاہ کیجئے پنجاب بھار میں آٹے کی تخصیم کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حافظہ بھار میں آٹے کا کوئی برہا نہیں ہے حافظہ بھار میں مختلف شہر کے جو چوکوں میں آٹے کے سٹال لگائے گئے ہیں شہریوں کو گھلے آسمان تلے آٹا دیا جا رہا ہے اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شہریوں کو جو ایسی رابنواز چدر صاحب کی جانب سے ایک سوسی پیکج بھی دیا جا رہا ہے شہریوں کو پانچ سو روپے تھیلے کے صاحب سے آٹا دیا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ایسی رابنواز چدر صاحب مجہورہ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی بالکل کیونکہ اس وقت ایک بہت زیادہ غربت اور آٹے کی جو کمی تھی اس کا سامنا کیا جا رہا تھا لیکن الحمدللہ حفظہ بادکندر اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے جتنے بھی میل کے اندرز ہیں فلور میلز کے ان کو روکسٹ کیا ہے ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے ہماری پبلک کی اوپر مہنگائی کی وجہ سے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کریں اور اس حوالے سے ہم نے ان کو کنمنس کیا ہے اور وہ موٹیویٹڈ ہیں اور ہم یہاں پہ الحمدللہ حفظہ بادکندر ہمارا ہر جو میلونر ہے ہفتہ میں ایک دن ہم ان کو جو پبلک ہے ان کو 648 جو کہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے اسے بھی کم قیمت پہ 500 کے اندر ہم پبلک کی ریلیف کے لیے ان کو ہم آٹا پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ ہر بار جیترے بھی سیل پرائنٹس ہیں پانچ سیل پرائنٹس شہر کے اندر ہیں ہر سیل پرائنٹس کے اندر دن میں ہفتہ میں ایک دن ہم نے مخصوص کر دیا ہے اور ہر جو فلور ملکہ مالک ہے وہ ہفتہ میں ایک دن پانچ سو کے حساب سے پبلک کو آٹا جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں آج ہی آپ نے ایسی رابنواز چدر صاحب کی زبانی جانا ان کا کہنا کہ جو مل مالکہ نے ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہفتہ میں ایک دن عوام کو جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ پانچ سو ارپے کے حساب سے وہ پیکج میں دیا جائے گا اب اس حوالے سے عوام کی رہے بھی جانتے ہیں کہ وہ آٹے کی تقسیم کا حوالے سے کیا کہتے ہیں سانو پانچ سو ادا پھیلہ آٹا ملے آئے شکر ادا پہ کرنے آئے چھ سو اٹا لیرپے کا آٹا جو اب پانچ سو ارپے میں مل رہا ہے یہ بہت شکریہ آزنامیہ کا جس کی وجہ سے یہ آٹا ہمیں پانچ سو ارپے میں مل رہا ہے ہم لوگ جو ہے یہ ہمارے چیئر میں آٹے کا جو ہے بہت بہت بہران جو ہے وہ چل رہا ہے روز ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دین کے جو بندے ہیں وہ آٹے کے لیے لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور کئی بندے جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چار سو پکڑا ہے پانچ سو پکڑا ہے چھ سو پکڑا اور بولتے ہیں کہ میر بانی کریں ہمیں آٹا دے دیں یہ چیزیں دیکھ کے جو ہے دل کو بہت زیادہ ہے کہ دچکہ لگتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسی صاحب کے ساتھ میں نے میٹنگ کی اور ایسی صاحب سے پوچھا انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ان کی بڑی میر بانی ہے جو انہوں کی کاوش کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے گا ہم لوگ ان کے ساتھ ہے اور جہاں تک ہو سکے گا ہم شہر کو آٹا جو ہے وہ اس پر سپلائی کریں گے زیادہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن ہم لوگ جب وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ نے وام کی رہ جانی عوام کا کہنا ہے کہ ایسی رابنواز چدڑ کی جانب سے مل جو مال کانجو ہے وہ ہفتے میں ایک بار پانچ سور پیک حساب سے تھیلا جو آٹے کا وہ دے رہے ہیں اس والے سے جو شہری ہیں وہ بہت خوش ہیں جی ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا تاریخ علی بسرہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر زینب طاہر کی بھکی میں کریانہ سٹورز کی چیکنگ سرکاری آٹا مہنگے دام و فروخت کرنے پر ایک سٹور سیل تین کے لائسنس موتل کر دیئے اسسٹنٹ کمیشنر زینب طاہر کا کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جبکہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرکاری نرخوں پر آٹے کی فروخت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا چینیوٹ میں ٹی ایم اے کی مجرمانہ غفلت نے مردوں کو بھی نہ چھوڑا قبرستان کامہ والا میں قبروں کی بے حرمتی پر شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحمان طاہر سیال سے جی تفصیلات سے آگاہ کیجئے موجود تو میں کہا ہوں کہ قبرستان چینیوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہمارے سے شہریم موجود ہیں جس نے بتائی گا قبرستان کے والے سے اب کیا کہیں گے جتنا خستحالی کا شکار ہے قبرستان علاقہ دا پانی آرہا ہے ٹی ایم دا دو تینواری درخواست سمجھتی ہیں ٹی ایم کوئے دا ساری نہیں لائے رہے پولے علاقہ دا سیوری لینڈ خراب ہے انہوں نے پانی قبرستان چھاڑ دیتا ہے پانی سارا قبران پائے رہا مردیان الوی زیادتی ہے ساڑے مسلمانہ دا قبرستان ہے ٹی ایم نوی دے بارے کوئی آپ شہری نہیں لائے رہے اسی جی بڑے تانگہ ہیں قبرستان دے نے پیپ لینڈ باندے گیٹ پر اسی اگلے نے قبر لائے آیا جنازہ اٹھو بڑا کے ستانو آنا پہ آئے اسی بڑے تانگہ ہیں اہلہ مللہ سے لڑا سارا پانی چھڑے ہویا ہے قبران دیکھ لو تباہ ہوئی ہیں پہی ہیں پانی نال دیکھو یہ بہت زیادہ بہت حرمتی ہے قبروں کے ساتھ اور جو ڈی سی چنیوٹ ہیں ٹی ایم اے کا عملہ ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ کہنا میں فائنٹ روٹس لے تاکہ قبروں کی بہت حرمتی نہ ہو جو سیوریش کا پانی گندہ پانی اس کے علاوہ ٹھوٹے پائپ لائنز یہ ٹی ایم اے کے عملے کی کارکردی کی کا پہلا ثبوت ہے جنگ میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے ریلی نکالی جس میں کارکنوں رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب جاوید کسوری امیر زلہ جھنگ فرید احمد مگیانہ ڈاکٹر عبدالجبار خان تاریخ سابری ملک زبیر میر قاسم نیازی ملک امجد ایڈوکیٹ سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا ایم پی اپی کے گھر میں رائے گا یہ آنی شکتہ یہ بھول بھول اب آپ میں تقسیم کر دی جائے اور خشکتی بڑے گھروں میں آ جائے میرے بھائی اور میرے دوستوں یہ ٹی سی بھی آپ کا ساتھ دیں گے یہ پولیس بھی آپ کا ساتھ دیں گی یہ تھانے بھی آپ کا ساتھ دیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے ہم سپیاری سکول بہتر کریں گے آپ کے بچے یا میرا بچہ آپ پولے کے سکول میں پڑے گا تو پھر اس کا بیار بھی بہتر ہوگا میرے بھائیو یہ کب جا باتیا یہ سب کتب ہوگی ہم اللہ کے اوپر اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس رکھتے ہیں شیخ اپورا میں ملک بھر میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت محمد سعید ورک اور عویس عمر ورک نے کی ریلی میں پی ٹی آئے کارکنان سمیت آدمی شرکت کی شیخ امتیاز احمد رپورٹ کر رہے ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پر ملک بھر میں مظاہرے شیخ اپورا میں ایشیا خوردنوج کی قیمتوں میں آزافے اور آٹے کی قلت کے خلاف چودری محمد سعید ورک اور چودری عویس عمر ورک کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی شرکان پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف اور ملک بچاؤ کے نارے درج تھے ریلی میں سینگڑو کارکنوں اور شہریوں نے موٹر سائیکلوں اور کاروں پر بڑی تداد میں شرکت کی شہریوں کی جانب سے ریلی کا مختلف مقامات پر پرتپاک استقبال کیا گیا میڈیا سے بات چیت کے دوران چودری سعید ورک عویس عمر ورک میاں افضال حیدر کا کہنا تھا کہ حکمران اتحاد ایاشیوں میں مصروف ہے جبکہ ملک بر میں مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے احتجاجی ریلی جناب پارک چوک میں پہنچ کر اقتطام پذیر ہوئی وہ پوری نہیں ہو سکتے لہذا ہماری کوشش ہے کم از کم کہ ہم ان کے ضمیر کو جوڑ کے انہیں جگانے کی کوشش کریں کہ خدا رہا اس ملک کی اوپر اس قوم کے اوپر رحم کریں لوگ پیاسے بھوک سے مر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اس نے پرنٹڈ پروگرم نکالا کہ این ایک سو پندرہ میں سعید ورک منگائی کے خلاف ریالی نکالے گا میں نے اپنے تمام دوستوں کو اقال کی کسی لیڈر کو اقال نہیں کی اپنے دوستوں اپنے برکوں پی ٹی آئی کے لورز کو کائل کی کائل اپنا کائل کی کہ سارے ہیں میرا ساتھ دیں خدا کے فضل و قرصے تمام دوستوں نے دکلے ہیں باہر منگائی کے خلاف دوستوں آج دیکھ لیں کہ ملک میں منگائی کا کیا حال ہے جب ہم کہا تھے جمیں اپنا انہوں نے فرق کیا تھا اس وقت پٹرول تھا ڈیٹھ سو پیٹ لیٹر جس سے مرضی پوچھ رہا آج دیکھ لیں پورے ملک میں پیاز دھائیسو روپے کلو گی چھے سو روپے کلو آٹے میں آٹے کے ملکے ملک جو ہے وہ ملک کی چکی میں پیس ریاگری بوام جو ہے وہ دکے کھارے آٹے کے لیے پیاز کی قیمت جو ہے وہ پہنچ سے نکل چکی ہے تو اس کمرت اور مہنگائی کے خلاف باکستان طریقہ انصاف زیلہ شویپورا وہ سرکوں پہ تھی اور ہم ان پوٹرل سمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کے اس مہنگائی سے اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے وہ سرکوں پہ آر اس کار کو ختم کر کے الیکشن کروائیں جل سے جل تاکہ ملک جو ہے وہاں اپنے نمائندش مختب کریں اور وہاں کے ملک کی باگ دور سمالیں اور ملک کو ترقی کی شارعہ پر گام دن کریں تحصیل خاریاں میں وابڈا کی نا اہلی نیک آلم مارکیٹ میں مدنی مسجد کے قریب بجلی کی تاریں لٹکنے لگیں جبکہ اکثر تارے خستہالی کا شکار ہیں علاقہ مکینوں اور راگیروں نے وابڈا اور انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ڈی پیو مزفرگر احمد نواز شاہ نے سب انسپیکٹر آبدہ بی بی کو تھانا میر ہزار میں ایس ایچو تائنات کر دیا ایس آئی آبدہ بی بی ایک پروفیشنل اور تجربہ کار خاتون پولیس آفیسر ہیں اور بہترین کارکردیگی دکھانے کے لیے پرعظم ہیں وزیر آزم کے معاوین خصوصی سید فہد حسین کی لاہور پریس کلپ آمد صحافیوں سے تبادلہ خیال کیا اس موقع پر لاہور پریس کلپ کے صدر محمد آزم چودری سیکٹری عبدالمجید ساجد اور دیگر عودے دار بھی موجود تھے معاوین خصوصی سید فہد حسین نے پریس کلپ کیفیٹیریا میں فنیچر ایسی اور دیگر اشیاء فراہم کرنے پر کوکا کولا پاکستان کا شکری آدھا کیا پریس کلپ کی جانب سے وزیر آزم کے معاوین خصوصی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی مروٹ میں جامعہ صدی کیا صادق العلوم میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب کائنے کا عد ہوا شورکاں نے حسنین قاسم کو قرآن مجید حفظ کرنے پر مبارک بات دی اس موقع پر حافظ حسنین قاسم قاسمی کا کہنا تھا کہ تکمیل قرآن کے سفر میں استاد محترم کاری محمد یار شاکر نے قلیدی کردار ادا کیا اور یہ سعادت والدین اور عزیز و اقارف کی دعاوں کا نتیجہ ہے سپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی